ہلو اسلام علیکم یہ اسی نام سے جانا جاتا ہے سوات اچسلف ایک ڈسٹرکٹ ہے جو کہ مالکن ڈیویجن کا پارٹ ہے اور اس میں کئی چھوٹے شہر گاؤں اور وادیاں موجود ہیں اس میں بہرین کالام مالم جببہ مدین اور اس طرح سے اور کئی مقامات ہیں اور اس پر کیپٹل ہے سیدو شریف سوات کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 10 سنچری کے اندر سوات یوز ٹو بی کنسیلی ایز سینٹر آف بودھست اور اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی وہاں پر نظر آئیں گے کئی پہاڑوں پر آپ اندرس کے ان کے بودھا کی نکاشی ہوئی بھی دیکھی ہوگی تو اب بات کرتے ہیں میرے اس ٹرپ کے بارے میں ہم نے یہ ٹرپ سلام آباد سے سٹارٹ کیا تھا جس کے بعد ہم تقریباً 6-7 گھنٹے کی ڈرائیف کے بعد پہنچے سوات چونکہ پہلے دن ہم نے کئی سٹاپ آور لیے اور ہم اتنا ایگزاوسٹ ہو چکے تھے کہ ہم پھر کہیں نہیں جا سکے لہٰذا ہمارا اگلا دن سٹارٹ ہوا جب ہم اپنے ٹرپ کو آگے بڑھاتے ہوئے تب سے پہلے گئے سوات میں مشہور پیچ گارڈنز کی طرف سوات میں بیسے تو پیچ گارڈنز آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے لیکن یہ سپیسیفک ایک سائٹ تھی جہاں پہ پروپر باغات تھے بگر انفورشنیٹلی چونکہ سیزن نہیں جا لہٰذا ہم نہیں کھا سکے بٹ تیریز ور لوڈیڈ ویڈ پیچس کیونکہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے فصل پکنے کا وہ تقریباً می کے آراؤنڈ ہوتا ہے اور جون آن ورڈز آپ کو مارکٹ میں ملنے شروع ہوتے ہیں اس ٹرپ کا جو مین کیچ میرے لیے تھا وہ تھا مالم جببہ کیونکہ مالم جببہ میں انٹرنیشنل سکی کامپیٹرشن منعقد کرتی ہے کے پی کے گورنمنٹ ارسال بٹ انفورشنیٹلی ہم کچھ دن کے مارڈن سے وہ مس کر گئے خیر ہمارا مین کیچ تھا وہاں ایک سکی اور ونٹر سپورٹس ایکسپیرینس کرنا ان وی ور لکی انہف کہ ہمیں وہاں پر سنو بھی ملی اور ونٹر سپورٹس ہی ملے کیونکہ اس کا سیزن ہوتا ہے مارچ کے مٹ تک لیکن چونکہ پچھلے سال بہت برباری ہوئی لہٰذا ہم وہاں پر یہ ایکسپیرینس کر سکے موسیقی 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 پیچ گارڈنز دیکھنے کے بعد ہماری اگلی ڈسٹینیشن دی وائٹ پیلس جو کہ سوات میں ایک بہت مشہور تفریحی مقامات میں سے ایک ہے وائٹ پیلس کا نام وائٹ پیلس اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ وائٹ ماربل سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور امیزنگ ہوتل میں نے تو اب تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے اگر آپ سوات جائیں تو وائٹ پیلس ضرور وزٹ کریں کیونکہ اس کی ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے کوئی نے لذبت بھی یہاں اسٹے کر چکی ہیں اس کے علاوہ کئی پاکستانی نامور پولٹیشنز اور لیڈرز یہاں قیام کر کے جا چکے ہیں کے پی کے میں شامل ہونے سے پہلے جب سوات ایک پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا یہ ان کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی اس کے بعد اس کو ایک ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا ہمارا وہاں پر قیام مختصر سا تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں پر صرف وزٹ کرنے کی حد سے گئے تھے لہٰذا وہاں پر سناکس وغیرہ کھانے کے بعد وزٹ کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے وائٹ پیلس کی ایک اور چیز جس کو باگی جگہوں سے بہت خصورت بناتی ہے وہ ہیں انس کے روائل گارڈنز اور اس کے فاؤنٹینز جو کہ قابل دید ہیں سو پلیز تو وزٹ وائٹ پیلس سو پلیز تو وزٹ کرنے کے بعد وائٹ پیلس دیکھنے کے بعد ہماری اقلی ڈیسٹینیشن تھی بہرین اور کالام وائٹ پیلس سے نکلنے کے بعد ہم اپنی جب منزل کی طرف بڑھے تو ہمیں راسے میں کئی خوبصورت واتر فورس دیکھنے کو ملے جن میں سے ایک آپ اس وقت ملائزہ کر سکتے ہیں سوات کی یہی سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا لینگسکیپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ پھر کسی نئی جگہ پر آ گئے ہیں اور یہی اس وادی کو باقی تمام ویلیز سے منفرد بناتا ہے چونکہ ہم سب کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم ریسٹرون کی تلاش میں تھے تو فائنلی ہمیں منال ریسٹرون نظر آیا مگر یہ وہ منال ریسٹرون نہیں تھا جو اسلام آباد میں مشہور ہے مگر یہ اس سے کم بھی نہیں تھا یہاں پر ہم نے آرڈر کی ٹراؤٹ فش، چکن ہانڈی، چپلی کباب اینڈ وارٹ نوٹ اینڈ ٹرسٹ می اتنا لا جواب اور مزیدار کھانا ہمارے پورے ٹرپ پہ ہم نے کہیں نہیں کھایا اور یہاں کا جو مین کیچ تھا وہ تھے یہاں کے ویوز اور چائے ہم نے یہاں ایک اچھا خاصا ٹائم گزار ہے کیونکہ مسلسل بارش ہو رہی تھی اور ہمارے پاس جو ویوز تھے اس میں آپ گھنٹوں بھی گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چلے جب بھی آپ سواد جائیں اور آپ کا بہرین کلام تک جانے کا ارادہ ہو تو منال ریسٹرون is the place کلام جائتے کے راستے میں بڑی کوشش و کرفاز فائنلی پاکستانی فلیک کے ساتھ میں اچھی تصویر لینے میں کامیاب ہوگی کیونکہ کلام کے راستے میں روڈ بہت خراب تھا جگہ جگہ بارشتی لہٰذا ہم نے اپنا پلان تبدیل کر دیا اور کیونکہ ہماری کل کی اگلے دن کی آئیٹینری already پلان تھی اس لئے ہم واپس سواد آگئے کیونکہ کلام اس ٹائم پہ accessible نہیں تھا مگر یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہرین کی ہیں جو کہ کلام سے کچھ گھنٹوں پہلے آتا ہے بہرین کسی بھی طرح سے لانٹر برنر اور انٹر لاکن سے کم نہیں لگتا رات میں بیکوز یہ جو واتر فال آپ دے رہے کے دیکھ رہی ہیں اس کا جو پریشر ہے یو کانٹ ایوین ایمیجن اس جگہ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں طرف ہوتیلز بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے بہت تیزی کے ساتھ دریہ سواد پہتا ہوا آ رہا ہے ہم یہاں مغرب کے وقت پہنچتے لہٰذا ہم زیادہ ٹائم نہیں گزار سکے وہاں پر ہم نے چائے پی کچھ کھایا پیا اور ہم واپسی سواد کے لیے نکر پڑے جب بھی آپ کا الام جائیں تو بہرین ضرور رکھیں موسیقی 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 کیونکہ یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں جب روٹین میں نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ہے کیونکہ یہ ہے کیونکہ یہ ہے یہاں ہے جب کہ سوچاں پڑھ گرام اور مزید جگہیں جو ہم نے ایکسپلور کریں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلوگ میں اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو دو لائک اور سبسکرائب تو میرے یونٹویوٹویوو چینل کیپپپوید اشت تھانکس پر واشن